کسی بھی لوگ تنتر میں صدن سے سڑک تک کی لڑائی ہی لوگ تنتر کو جیوت رکھتی ہے صدن کی لڑائی کے بارے میں میں نے آپ سے چرچہ کری اب سڑک کی بات کر لیتے ہیں ہم نے بار بار سڑک پہ اتر کے چاہے مہنگائی کے خلاف حلہ بولو چاہے بے روزگاری کے خلاف ہو چاہے مہیلا سرکشا پر ہو چاہے عراج اکتہ پر ہو چاہے سی اے اے کے خلاف ہو چاہے کالے تین کشی کانونوں کے خلاف ہو لگا تار سڑک پر اتر کر وپکش کی پرمک آواز بن کر ہم نے سرکار کے گھٹنے ٹکوائے اور یہ سچ ہے ایسا کرتے وقت ہمارے خلاف ایجنسیز کو بے لگام چھوڑا گیا نرنکش پولس نے ہمارے کارکرتاؤں کے ساتھ ہی نہیں ہمارے شیش نترتو کے ساتھ بھی بربرتہ کری لیکن نہ ان کی ایجنسی ہمیں ڈرا سکتی ہے اور نہ ان کی نپنسک پولس ہمیں ڈرا سکتی ہے ہم لگا تار اپنی آواز اٹھاتے رہے لیکن آواز اٹھانے کی جو لمبی لکیر راحل گاندی جی نے کھیج دی اس دیش کی راجنیتی میں اور شاید بشو کی راجنیتی میں وہ اپنے آپ میں ایک کرتیمان ہے اور ہاں میں بات کر رہی ہوں بھارت جڑو یاترہ کی آپ کو یاد ہوگا ادھے پور کے چنتن شیور نے دو ہزار بائیس مائی میں یہ سنکلپ لیا تھا کہ ہم ایک بھارت جڑو یاترہ کریں گے سات ستمبر کو وہ یاترہ شروع ہوئی اور تیس جنوری کو اس کا سماپن کشمیر میں ہوا کنیا کماری سے کشمیر تک کیے یاترہ قریب چار ہزار کلومیٹر پید یاترہ بارہ راجیوں دو یونین ٹیرٹریز سے ہوتے ہوئے گجری اور اس یاترہ میں ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں لوگ جڑے اور وہ لوگ جڑے جنہوں نے کہا ہم ایک آدمی کے من کی بات سنکر تنگ آ چکے کوئی تو ہے جو آج سڑکوں پہ اتر کے پیدل چل کر ہماری بات سننے کو تیار ہے لوگوں نے ہم سے بات کری بیروزگاری کے خلاف لوگوں نے ہم سے بات کری مہنگائی کے خلاف لوگوں نے ہم سے بات کری پولیس کی بربرتہ کے خلاف لوگوں نے ہم سے بات کری سمویدن ویہین بن گئی سرکار کے خلاف لوگوں نے ہم سے بات کری کیسے ساماجک تانہ بانہ توڑا جا رہا ہے اور اس کے کیا پرینام ہے اس کے بارے میں اور یہ سب باتیں سنتے ہوئے راحل گاندی جی نے تماموں لوگوں کے آنسو پوچھے تماموں ان یواؤں کا حوصلہ پھر سے جوڑنے کی کوشش کری جن کے سپنے بکھر چکے ہیں اور اسی لیے بھارت جوڑو یاترہ is the biggest mass contact program that anyone anywhere has seen اور بھارت جوڑو یاترہ نے اس دیش کے سامنے ایک وہ پریکلپنا دی جو موڈی سرکار کی پریکلپنا سے بلکل جدہ ہے جہاں پر آپ سہب آگی ہیں جہاں پر آپ کی بھاگے داری ہے جہاں پر آپ کی بات سنی جائے گی جہاں پر آپ کے آنسو پوچھے جائیں گے جہاں پر آپ کی نوکری آپ کی آرثی کا سامانتہ آپ کی مہنگائی سے جوجتے ہوئے تکلیفوں کے بارے میں بات کری جائے گی